میں نے دیکھی وہ میجر گورب عریہ صاحب کی ایک ویڈیو تھی وہ چودری کی بیٹی صاحب آپ نے یہ کہا کہ جی وائی ایم ایف کے پاس کیوں گئے کشکول لے کے کیوں گئے لیکن ہیلالی صاحب کہہ رہے ہیں حالات ہی ایسے تھے جانا پڑا وہ سب سے جبردست جو بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ جو میجر گورب صاحب اسے بولتے ہیں ابھر چودری طرح تو شکل ہے اسے لگ رہے کہ بکر عید کا بکرے کی طرف اے بھاگ یہاں سے چودری بکرے کی شکل والے بھاگ یہاں سے عمران خان صاحب کی ان تین سالوں میں اگر ناکامیوں کی بات کریں تو ایک لمبی داستان ہے جس پہ کافی وقت چاہیے ارے چودری صاحب اس میں گاندی جی کی فوٹو ایس کی ویلیو زیادہ ہے جنہ سے تمہارا پردان منتری بکاری ہے اگر تمہارا جنہ بھی بکاری تھا وہ بھی ہم سے ساٹھ کروڑ روپے لے کر گیا تھا خود بکارستان میں بھی چودری کو اتنی گالیاں پڑی ہے لوگوں نے اتنا کہ جب تجھے بولنا نہیں آتا تو ٹی وی پہ کس نے کہا جانے کا ادھر مات آ جانا کبھی مار مار کے جاہین دوستو میرا بھارت مہا نیوز چینل میں آپ کا سواگت ہے ایک پاکستانی چودری نے ایک ٹی وی چینل پر بہت گلگ بات دے گی اس پر میجر گورواری جی نے اس کی ایسی بجائی کہ آپ سب بھی دیکھ کر خوش ہو جائیں گے افغانستان کے پتھان بھائی نے بھی اس پر خوب مزے لیے اور دوسری اور پاکستان کے ہلالی جو ہلا ہوا ہے کہہ رہا ہے کہ کرونا کو ہینڈل کرنے میں پاکستان دنیا میں ٹاپ تھری میں ہے اس پر پاکستانی میڈیا کی لوگوں نے اس کی خوب بیس دیکھی آج کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ میجر گورواری جی اور پتھان بھائی نے پاکستان کے چودری کو کتنا بہزت کیا ویڈیو کر اچھا لگے تو لائک اور شیئر کریں اور آپ کو یہ ویڈیوز پسند آتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفکیشن دوانا بھی مت بھولیے گا اور آپ اپنی رائے بھی کمنٹ کر کر ضرور بتائیے تو آئیے دیکھتے ہیں آج کا یہ ویڈیو جائے ہند جائے بھارت یہ بکاری یہ بکاری بڑے پریشان ہوں گے کہ بھائی یہ کیا ہے یار ایک طرف سے مو موڑتے ہیں تو کوئی انڈین سامنے آ جاتا ہے ان کو کسی طرف ان سے جان چھوڑ جاتی ہے دوسری طرف باگتے ہیں تو آپ گانی سامنے آ جاتا ہے تو بھائی باگنے کا راستہ ہی نہیں ملے آپ بکاریوں کو تو دوستو کل ایک ویڈیو میں نے دیکھی وہ میجر گورب آریہ صاحب کی ایک ویڈیو تھی وہ چودری کی چودری بکری وائی سب سے بیسٹ اور ہسنے والی جو بات تھی نا اس ویڈیو میں سب سے جبردست جو بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ جو میجر گورب صاحب اسے بولتے ہیں ابھے چودری تیرہ تو شکل ایسے لگ رہے کہ بکر عید کا بکرے کی تا ابھے چودری سالے بیجت بھی ہوا باتیں بھی سنی تُو نے لے لے تھا اس سے اچھے پیسے لے لے تھا اور میجر گورب صاحب نے اتنی بڑی بات تھوڑی تمہیں کہی تھی کہ تم شلوار اٹھا کے اتار کے ننگے ہو جاؤ اس نے کہا تھا بھائی تھوڑا سا ڈانس وانس کر لو مجرے دکھا دو تو توڑا سا ٹمکا لگا دے تھے تمہارے لیے کونسی سخت بات ہے اس اس انٹرویو کے بعد ٹی وی پر اس نے یہ جو باتیں کی ہے اس کے بعد اتنی گالیاں پڑی ہے خود بکارستان میں بھی چودری کو اتنی گالیاں پڑی ہے لوگوں نے اتنا کہ جب تجھے بولنا نہیں آتا تو ٹی وی پر کس نے کہا جانے کا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ میرے اس کو جواب نکتاو ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ تم نے کیا جواب دیا تم پیدا نہیں ہوئے ارے سنا چودری ناق copyright میری بات سن بن ایک بر ایک بار ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ اُری ما قر Bronze نے اس کا کا ایک بات تعمقی نہیں نہیں imagine ایک منٹ پاکستانی in ایسی زیرو ہیں اوپر سے تم یہ کہہ رہے ہو کہ ایک لڑکے کے پیچھے بھاگی خوبصورت نوجوان چودری تم اپنے گھر میں اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ بھی ایسی باتیں کرتے ہو کیا یہ تمہارا کیریکٹر ہے ایک لڑکی کے ساتھ تم نے تشدد کری اس کو تورچر کرا انویسٹیگیشن کرنے کی بجائے چھانبین کرنے کی بجائے تم کہہ رہی ہو کسی لڑکے کے پیچھے بھاگی ہے یہ تمہاری یہ تمہاری اوقات ہے یہ پاکستانیوں کے اوقات ہے چودری چودری تمہاری ماں روتی ہوگی کہ تم جیسا سانپ پیدا کرا اس نے سپولا تم اتنے گرے ہوئے آدمی اور تمہاری قوم اتنی گری ہے پاکستانیوں کی ایک تم بے گناہ لڑکی کو بے گناہ لڑکی کے اوپر تم ایسے انگلی اٹھا رہے ہو کہ کسی نوجوان کے پیچھے بھاگی تم نے ایک بے گناہ لڑکی کو کڈنیپ کرایا اس کے ساتھ مار پیٹ کری اور اب تم کہہ رہی ہو کسی خوبصورت نوجوان پنڈی کے نوجوان کے پیچھے بھاگی اپنی شکل دیکھ تو بھاگا ہوگا نوجوان کے پیچھے شکل بھی ایسی لگتی ہے چودری ادھر مات آ جانا کبھی مار مار کے دنبا بنا دیں گے تمہارا یہ کیا بے گوف قسم کا آدمی ہے کس نے پھلایا ہے جاہل کے بچے کو یہاں پہ بھاگ یہاں سے بھاگ یہاں سے بھاگ یہاں سے چودری بکرے کی شکل والے بھاگ یہاں سے آپ کو پاکستان سے در اس لیے لگتا ہے کہ پاکستان نے دنیا کی آنکھ میں آنکھ کے ڈال کر آپ جیسے گندے اپسائی آنکھ میں آنکھ نہیں ڈالی چودری چودری آنکھ میں آنکھ نہیں ڈالی تم لوگوں نے دوسروں کی جیب میں ہاتھ ڈالا ہے تم لوگوں نے دوسرے کی جیب میں ہاتھ ڈالا ہے چودری تم نے آج تک کبھی کسی کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالی تم نے کب کس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی کشکول ہاتھ میں لے کر بیکاری کا کٹورہ ہاتھ میں لے کر کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے تم لوگ بھیک مانگتے ہو تمہارا پردان منتری بھیک مانگتا ہے بیکاری ہو تم لوگ آنکھ میں آنکھ ڈالی کس کے آنکھ میں آنکھ ڈالی بتانے تھا کس کے آنکھ میں آنکھ ڈالی ارے چودری یہ بتاؤ کس کے آنکھ میں آنکھ ڈالی چودری ایک بات بتاؤ تمہاری تو شکل ہی ویسا لگ رہی ہے جیسے بکرید میں پکرا ہوتا ہے نا حلال کے لیے تم یہ بتاؤں کہ کس کی آنگ میں آگ ڈالی ارے کس کی آنگ میں آگ ڈالی ہیرو یہ تو بتاؤ لوگوں کے جیبوں میں آگ ڈالی ہے چودری لوگوں کے جیبوں میں آگ ڈالا ہے چین نے تمہیں لات مار دی تمہارے دوست چین نے تمہیں لات مار دی چودری چین نے لات مار دی اران نے لات مار دی ترکی نے لات مار دی ملیشیا نے لات مار دی چودری صاحب چودری صاحب چودری صاحب میری بات سنو چودری صاحب سنو چودری صاحب اس میں گاندی جی کی فوٹو ایس کی ویلیو زیادہ ہے جنہ سے چودری صاحب پیسہ لے لو پیسہ مو بند کرو اپنا چودری پیسہ لے لو پیسہ یہ لو پیسہ مو بند کرو بے غیرت پیسے کے لیے بکھتے ہو کتنے پیسے چیئے بولو کتنے میں آئے گا عمران گھان کی کیا ویلیو بتاؤ کتنے میں بکھتا عمران گھان بتاؤ چودری اسی میں ڈوب جاؤ چودری اسی میں ڈوب جاؤ پانی میں اسی میں ڈوب جاؤ تم اسی لائے کو اسی پانی میں ڈوب ہو اسی پانی میں ڈوب ہو تم پانی کس کے لیے رکھتا ہے پیسے لو پیسے مو بند کرو اپنا ابھی اس کو یہ اس کو میں بتا لو اس کو دو چار ہزار روپے اور دے دیں گے نا یہ کھڑا ہو کے یہیں پہ ناچنا شروع کر دے گا ارے چھوڑو چودری سرنڈر کی ہوئی قوم بے غیرت قوم ٹھیک ہے بھیک میں زندہ رہنے والی قوم لون لیتے ہو لون لیتے ہو سود دینے کے لئے پھر لون لیتے ہو آنکھ میں آنکھ ملائی ہم نے آنکھ میں آنکھ ملائی تمہاری آنکھ ہے بھی شرم کرو ارے بے غیرت تمہیں بھکاری تمہارا پردان منتری بھکاری ہے اگر تمہارا جنہ بھی بھکاری تھا وہ بھی ہم سے ساٹھ کرون روپے لے کر گیا تھا عمران خان صاحب کی ان تین سالوں میں اگر ناکامیوں کی بات کریں تو ایک لمبی داستان ہے جس پہ کافی وقت چاہیے امانداری سے کہہ رہا ہوں کوئی بھی تبدیلی نظر نہیں ہے ماں سوائے عمران ہاں کی کرپشن نہیں ہے کرپ نہیں ہے لیکن ان کی ٹیم میں کرپشن کے مقابلے ہو رہے ہیں بھائی ٹاپ ٹین کرپٹ اور ڈینجرس کنٹریز ان دے ورلڈ میں بٹی صاحب آپ نے یہ کہا کہ جی آئی ایم ایف کے پاس کیوں گئے کشکول لے کے کیوں گئے لیکن ہلالی صاحب کہہ رہے ہیں حالات ہی ایسے تھے جانا پڑا کہ جس طریقے سے اس آدمی نے کرونا کو ہینڈل کیا ہے وہ تو نمبر تین ہو گیا ہے نا ورلڈ میں ریٹڈ اوبجیکٹیولی نمبر تھری بیسٹ پرفارمنس ان دے ورلڈ جس طریقے سے ہماری گورنمنٹ نے کرونا کو ہینڈل کیا ہے خریم نام صاحب پہلے آپ بتائیں وہ اتنی اچھی چیزیں ہیں اور واقعی اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انٹرنیشنلی ریکنائز کی گئی ہیں جیسے کوویڈ کی انہوں نے بات ہے احساس پروگرام کو تو آپ لوگ یہ کسی کھاتے میں نہیں گن رہے کہ یہ کرونا تو اللہ کا شکر ادا کریں اللہ کو کوئی خاص رحمت ہوگی کہ ہم بچے حکومت کی طرف سے اگر ان کی حکومت کی کارکردگی میں جائیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آج اتنی دیر میں ویکسین کترے پرسند لوگوں کو لگی ہے آپ کے کراچی لاہور اسلام آباد جو مین شہر ہیں ان میں تو آپ اپنا ٹارگٹ ویکسین کا اچھیو نہیں کر سکے تو باقی آپ پورے ملک کی کیا بات کرتے ہیں موسیقی